انند کمار ہےگڑے برہم منہ ہیں جاتی سے تو وہ ان کے پور بجوں نے جو اس دیش میں لاکھوں کرولہ لوگوں کو جو گلام بنا کر رکھا وہ پھر دوارہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پور بجوں نے کچھ لوگوں کو اس دیش میں تین ہزار سال تک گلام بنا کر رکھا سودر آتی سودر کے نام پر ان کا اپمان کرنے کا کام کیا آج پھر دوارہ یہ سویدہن کو ختم کر کے منوش مرتی کو لاغو کرنا چاہتے ہیں کیول ایک طریقے سے یہ رکھ سکتے ہیں بوٹنگ کے مادم سے یہ رکھ سکتے ہیں اگر لوگ جاگ رکھ ہو جائیں ایس تی ایس تی او بی سی میناورٹیج کے لوگ اگر یہ جاگ رکھ ہو جائیں تو ان لوگوں کی جو منصہ ہے اس پر یہ پانی فیل سکتے ہیں نہیں تو یہ لوگ اپنی منصہ میں کامیاب ہوں گے اور ایک نہ ایک دن سویدہن کو بدل دیں گے ویسے بھی آج سویدہن کے مادم سے دیش نہیں چل رہا ہے باوہ ساو ڈاکٹر مبیٹ کر بھدھ کو ماننے والے سویدہن کو ماننے والے بیجیان کو ماننے والے ترک کو ماننے والے شمتہ کو ماننے والے سبتنتہ کو ماننے والے بہیچارے کو ماننے والے نیائے کو ماننے والے لوگ اس باس سے بلکل بھی سہمت نہیں ہے کہ دیش کا سویدھان بدلنا چاہیے دیش کا سویدھان سوی ناغریکوں کو براغر کا دیکار دیتا ہے سوی ناغریکوں کو ایجوکیشن کا دیکار دیتا ہے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پرتی ایک وقتی کے پاس میں ہیں اب یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ان کے ایک بیوستہ ہے جس بیوستہ میں ایک پڑھ سکتا ہے ایک لڑ سکتا ہے ایک ویپار کر سکتا ہے اور سب سب کی سیوہ کریں گے جو کھڑی بیوستہ ہے اس بیوستہ کو دوبارہ یہ دیش کے اندر اسطاپیت کرنا چاہتے ہیں جو سویدھان میں آپ کے لیے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آپ کے ادیکار ہیں وہ آپ کے ادیکاروں کو سماج میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں آج بھی ساماجیک اور آرثک مکتی دیش میں نہیں ہوئی ہے آج بھی اس دیش کے زیادہ تر لوگ موڈی جی خود کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرکار کی گارنٹی ہے کہ اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو آناز دیں گے تو جب دیش کے زیادہ تر لوگ پانچ کلو آناز کے اوپر رہتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیجئے کیا گریبی کا سیمہ کیا ہے اور کچھ لوگ جو سویدھان سب کو ادیکار دے رہا ہے انسو سویدھان کو بدلنے کے لیے لگا رہے ہیں تو یہ جو موجودہ سرکار ہے یہ دیش سے محبت نہیں کرتی ہے یہ دھرم کے نام پر لوگوں کو دھارمک بنانا چاہتی ہے اندوشواسی بنانا چاہتی ہے لوگوں کو ترک کے آدھار پر نہیں سوچنے دینا چاہتی ہے بیجیان کو یہ بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں سویدھان کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں شمتہ کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں بھائیچارے کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ تو دیش کے اندر پھوٹ ڈالنا کرو اور ساسن کرنے کی بات کرو دیکھیں 2017 میں انہوں نے کہا تھا کہ we are here to change the construction of India اور ابھی پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں چار سو سے زیادہ اگر سیٹ ملتی ہے ایم پی میں تو ہم بھارت کے سویدھان کو دوبارہ لکھیں گے تو یہ جو جو جوان ہے یہ اند کمار ہیگڑے کی جوان نہیں ہے یہ موڈی جی کی جوان ہے یہ امیسہ کی جوان ہے یہ رسس کی جوان ہے رسس اس دیش میں سویدھان کو ختم کرنا چاہتی ہے سویدھان ہمیں گارنٹی دیتا ہے سمتہ سبتنسہ نیائے بندوطہ کی گارنٹی دیتا ہے سویدھان جتنے بھی دیش کے 140 کروڑ لوگ ہیں ان کو برابری کا ادھکار دیتا ہے مگر ایک بیوستہ اس دیش میں ایسی ہے جو بیوستہ نہیں چاہتی ہے کہ سویدھان یہاں پرستاپت ہو کیونکہ سویدھان گریب سے گریب ویقتی کو اس دیش کے سب سے بڑے سوبے اتر پردیش کی چاہ چاہ بے مکہ منتی بناتا ہے اس دیش میں پردہان منتری بننے کا راستہ کلیر کرتا ہے اس دیش میں راشت پتی بننے کا راستہ کلیر کرتا ہے اس دیش میں چیپ جشریٹ آف انڈیا بننے کا راستہ کلیر کرتا ہے اس دیش میں جتنی بھی پوشٹ ہیں سب پر جانے کا ادھکار اگر کوئی دیتا ہے تو سویدھان دیتا ہے اس لیے سویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں اس دیش میں دوبارہ منوشمیرتی کا راج اسطح پر کرنا چاہتے ہیں تو ان کی منصہ ہے ابھی رسس کو دو ہجار پچیس میں سو سال پورے ہو جائیں گے دو ہجار چوبیس میں اگر دیش کے لوگوں نے اگر ان کو نہیں ہلایا تو دو ہجار چوبیس دو ہجار پچیس میں یہ بہت بڑا ایک کوئی گھوشنا کرنے والے ہیں اور یہ اس کی باتیں یہ اندکمار ہیگڑے جیسے کرتے ہیں کہ سویدھان کو بدل دیں گے یا ابھی بھی دو ہجار تیش میں پندرے اگست دو ہجار تیش کو مودی جی کے عارتک سلاکار ہیں بیور رائے انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھارت کے سویدھان کو بدل دینا چاہیے چینج کر دینا چاہیے اور یہ سمیہ سمیہ پہ یہ اپنی منصہ کو جاہر کرتے رہتے ہیں اور باوہ ساہ ڈاکٹر آم بیٹ کرنے جو تین ہجار سال کی گلامی کاٹ کر ایک سمتہ سبتنتہ بھائیچارے کا جو سدھانت دیا سمتہ مولک سماج بنانے کی استعاپنا جو کی باوہ ساہ ڈاکٹر آم بیٹ کرنے نہیں ہے یہ ان کی ان کی تین ہجار سال کی جو گلامی ہے اس کو دوارہ استعاپت کرنے کی رڑنیتی دیش کے اندر بنا رہے ہیں سڑینت کر رہے ہیں دیش کے اندر لوگوں کو سمجھنا چاہیے لیکن دو بار بیان دے دیا ہے نند کمار ہگڑنے نے اس طرح سے دیکھئے کوئی بھی منسٹر یا ایم پی جب ہی بیان دیتا ہے جب ان کے پلاننگ چلتی رہتی ہے رسے سے اس دیش کے اندر ایک دھرم کے نام پر ایک کھڑی ویوشتہ کو اسطحپت کرنا چاہتا ہے کہ پریوار کے کیسے ویکتی ہیں کیا ان کو کوئی سمجھاتے نہیں ہے بی جے پی کے لوگ کی آپ کسے سے بیان دے رہے ہیں دوسری بات ہے کہ بی جے پی نے اندر کمار ہگڑے کے بیان سے کنارہ کر لیا ہے دیکھئے کتنا بھی کنارہ کر لیجئے یہ بی جے پی اور رسے کا بیان ہے یہ مودی جی اور امیساہ کا بیان ہے وہ لوگ چاہتے ہیں دیش کا سویدھان بلکل بھی اس دیش میں نا چلے دیش کی سویدھان لوگوں کو سسکت بناتا ہے مہیلاؤں کو سسکت بناتا ہے جن مہیلاؤں کو جو پچاس پرسینٹ مہیلہ دیش کے اندر ہیں ان کو تو پڑھنے کا دیکھان نہیں تھا ان کو اچھے اچھے پدوں پر جانے کا دیکھان نہیں تھا دھنے باوہ ساروکٹم بیٹ کر جنہوں نے چھبیس نومبر انیس سوڑنچاس کو جی دیش کو سویدھان دیا اور پھر پون روپ سے چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو سویدھان لاغو ہوا سویدھان کے لاغو ہونے کے بعد سب کے راستے کھل گئے سب لوگ بڑے بڑے پدوں پر جا سکتے ہیں سب لوگ سمانتا سمتا کے ساتھ جی سکتے ہیں بھائچارے کے ساتھ جی سکتے ہیں ان کو یہی پرولم ہے کہ ہمارے بجرگوں نے تین ہزار سال تک ان کو سڑینت کر کے گنام بنائے رکھا اب یہ آجاد ہو گئے ہیں سویدھان کے مادن سویدھان کو گارنٹی دیتا ہے اب سویدھان کو ختم کیجئے سویدھان میں جو ان کے رائٹ سے ان کو ختم کیجئے ویسے رائٹ ختم کر دیئے ایڈوکیشن کا رائٹ ختم کر رکھا ہے نوکریوں کو نہیں مل پا رہی ہیں تو جب رائٹ کو ختم کر دیں گے ریجرویشن کو ختم کر دیں گے سب کچھ ختم کر دیں گے پھر دوبارہ تمہیں گلام بنانے کا ایک سڑینت کیا جا رہا ہے اس دیس کے اندر بچنا تو بچ جائیے نہیں تو آپ کو گلام تو بن نہیں ہے لیکن موڈی جی نے کہا تھا کہ میں سویدھان کی وجہ سے ہی دیش کا پردھان منتری بنا ہوں میں تو چائے بیجتا تھا دیکھئے موڈی جی جو کہتے ہیں وہ اس دیش میں سچ نہیں ہوتا ہے موڈی جی جھوٹ بولتے ہیں اور کئی بار دیش کے لوگوں نے اس بات کو کہا بھی ہے موڈی جی نے کہا کہ کالا دھن اتنا ہے کالا دھن آ جائے گا پندہ پندہ کرو لاکھ روپے ملیں گے کس کو ملا موڈی جی نے کہا کہ دو کرو روزگار دیں گے کوئی روزگار نہیں ملا موڈی جی نے کہا بولیٹ ٹرین چلے گی سوی سمارٹ سٹی آئیں گی سب کچھ کہا موڈی جی نے مگر کچھ نہیں کرا جو نہیں کرا وہ کرنے کا کام کیا ہے تو موڈی جی جروری نہیں ہے کہ وہ سب سچی بولتے ہوں گے موڈی جی بہت ہی نپل راجنیتا ہیں سام دام دند بھید کی راجنیتی چلاتے ہیں وہ راجنیتی کرتے ہیں ان کو کیول ستہ میں جائیے دیس کے لوگ بھوکے مر ہیں کوئی بات نہیں ہے دیس کے لوگ گریب رہے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے ان کے جو ساتھی ہیں ان کے جو جانکار ہیں جو ویپاری لوگ ہیں وہ ان کی پارٹی کو چندہ دیں ویس اس کے بعد لاکھوں کرو روپے لوٹ کر لے جائے کوئی پرولم نہیں پڑتا لیکن جب نئی سنسط بنی تو سدھن کا نام مورتی پہ مالا بیچاروں پہ تالا جس کی بات کریں گے اسی کو ختم کریں گے سویدھان کی بات تو کریں گے سویدھان کی مانیں گے نہیں باوہ صاحب کی بات تو کریں گے باوہ صاحب کی مانیں گے نہیں یہ ساری سرکار ایسی ہیں یہ سرکار ہیں ایک یہاں پر دیس کے اندر ایک بیوستہ استعبت کرنا چاہتی ہے جو تین ہزار سال سے لمبے سمیے سے وہ بیوستہ چلی آ رہی تھی میں بار بار بولتا ہوں بودھ نے کبھیر نے گروہ رویداش نے باوہ صاحب ڈاکٹر امبیٹ کرنے جو تیوہ فولے صاحب نے سہہو مہاراج نے ہزاروں بہجن مہاپورسوں نے اس بیوستہ کے خلاب کام کیا اور الٹی میٹلی اس بیوستہ کو چھبیٹ جنوری نیو سو پچاس کو سویدھان کے مادنم سے ختم کر دیا گیا اب یہاں بیوستہ کیسی ہے بیوستہ ہے نیائے کی بیوستہ ہے سمتہ کی بیوستہ ہے سمانتہ کی بیوستہ ہے بھائی جارے کی اس کو ختم کر کے پریکٹیکل میں تو ختم کر دیا انہوں نہیں اب اس کو جو کتاب ہے سویدھان اس کو بھی ختم کر کے یہاں پر یہ گیر برابری کی بیوستہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں یہاں گلام بنائے رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو اور جب لوگ گلام رہیں گے یہ پرمپرہ ڈال دیا کہ ان کو کیبل کھانے تک ان کا پیٹ بھر ہے اتنا ناج دیجئے اتنا سوچنے دیجئے اس کے بعد اپنے آپ گلام ہو جائیں گے تو گلامی کی طرف اس دیش کو لے جائے جا رہا ہے لیکن بابا صاحب کے سویدھان کی وجہ سے جو ایک چوکتی دلستان ست لوگ سما میں پہنچے ہیں اس کے علاوہ قریب چار ہزار ویدھایاک ہیں یہ بابا صاحب کے سویدھان کے لیے آگے کیوں نہیں آتے ہیں اس کو بچانے کے لیے دیکھئے وہ اس دیش میں 24 سپٹمبر 1932 کو پونہ پیکٹ ہوا تھا پونہ پیکٹ سے ہی دلال اور گلام پیدا ہونے لگے تو جو لوگ گئے ہیں وہ تمہاری ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے وہ پارٹیوں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ پارٹیوں کے وفادہ لوگ ہیں ان پارٹیوں کے جو ان کا مینوفیشٹر اس کو وہ آگے لے جائیں گے وہ آپ کی بات نہیں کریں گے وہ اپنے نیتہ کی بات منیں گے اور نیتہ جیسے ان کو بولے گا دن کو رات کہیں تو رات کہیں گے رات کو دن کہیں تو دن کہیں گے ان کی اپنی کوئی ویلو نہیں ہے ان کا اپنا کوئی سدھانت نہیں ہے ان کا اپنا کوئی گیان نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ گلاموں کی جندگی جی رہے ہیں اور پورے سماج کو گلاموں کی طرف لے جانے میں ان کا بھی بہت بڑا یوگدانہ